اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امیند کہ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج نا میں سنیک پلانٹ تھوڑا سا فینسی پورٹ میں شفٹ کرنے والی تھی تو یہ دیکھیں اس میں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اس طرح ہے کہ اس کو میں نے تھوڑا سا ڈیوائیڈ کرنا ہے موسم ہے آج کل پودوں کو ڈیوائیڈ کرنے کا یہ ہے اس کو تو میں نہیں کروں گی اس کو کرنوں گی کروں تاکہ میں جگہ جگہ اس کو رکھ سکوں تو اس لیے یہ بڑے پورٹ سے میں شفٹ کر رہی ہوں شفٹ کس طرح کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں تاکہ آپ بھی ملٹیپلائی کر لیں اکتوبر سے پہلے پہلے آپ جو پلانٹ شفٹ کرنا چاہتے ہیں جس طرح جیسے لگانا چاہتے ہیں آپ لگا سکتے ہیں موسم بہت خوبصورت ہے انڈور میں نے یہ جو رکھیں میں ہیں ادھر میرا کچن ہے کچن کے ساتھ ہی میں نے یہ رکھیں میں روشنی کافی اچھی آتی ہے یہ پوری گرمی ہے ادھر ہی پڑے رہے ہیں جو میں نے جنوری سے لے کر یا دسمبر سے لے کر رکھیں ہیں اس کے بعد میں نے ان کو نہیں ہٹھایا یہیں پہ انہوں نے نینے پپس نکالے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ ہماری سردی کی دھوپ جو آ جانی ہے اس میں ہم ان پلانٹوں کو رکھ سکتے ہیں آرام سے تو میں نے رکھے وقت اپنے کمرے سے باہر تو اس کو میں تھوڑا سا فینسی پارٹ میں کرنے والی تھی تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ میں اس کو کس طرح شفٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں بنے بنائے پورٹنگ مکس کے بیگ گرم جاتے ہیں اس میں مٹی زیادہ استعمال کی ہوئی ہے تو اب میں اس کو بلکل سوفٹ مٹیرز دینے والی ہوں یہ پورٹنگ مکس دینے والی ہوں یہ دیکھیں پورٹنگ مکس کا بیگ لے رہا چاہیں آن لائن آوائلیبل ہو جاتا ہے ہم کو دس کلو پر بھی مل سکتا ہے پانچ کاب مل سکتا ہے دو کاب ہل سکتا ہے میں بہت کم یوز کرتی ہوں جو انڈر پلانٹ ہوتے ہیں ان میں پوٹنگ مکس کرتی ہوں کیونکہ وہ ایک ان کے اندر پانی کی پرابلم رہ جاتی ہے تو وہ پانی زیادہ میں نہیں دیتی انڈر پلانٹوں کو اس وجہ سے تو اس کو میں اب ڈالوں گی پوٹنگ مکس میں تھوڑا سا تھوڑی سی مٹی اسی پوٹ کی مکس کر کے میں نے تو اس کو لگا دے رہا ہے میں نے اب تھوڑا یہ یہ والا مکس کروں گی میں اس کے ساتھ کچھ بھی آپ لیچے پیپر بگرہ رکھ سکتے ہے جیسے یہ رکھا ہوا میں نے اس کے ہال پہ اور یہ دیکھیں اس طرح میں تھوڑی سی یہ مٹی ڈالوں گی اس دبا میں نے اس کو بلکل سوٹ سویل میں لگانا ہے اور آپ اس کے بیبیز بچاتے ہوئے یہاں سے یہ دیکھیں اس طرح ہاتھ رکھ رہا ہے تو یہ دیکھیں ایسے اس کی جاڑ کو بچاتے ہوئے پہلے بھی مٹی بہت سوفٹ ہے یہ دیکھیں بس میں نے کہا کہ چلا تھوڑی سی پوٹنگ مکس میں مکس کرتی ہوں میں آپ یہ دیکھیں اس کے بیبی اب میں آپ کو ایک طریقہ پتھاتی ہوں اس کو نہ لگاتے ہوئے ڈرنا نہیں ہے کہ اب یہ اس طرح ہو گیا ہے تو اب آپ کیا کریں آپ اس طرح بھی اس کو لگا سکتے ہیں اب میرے پوٹ میں یہ دیکھیں اس طرح نہیں جائے گا اب ہم کیا کریں گے کہ اس کی ہم نے یہ جڑے ہیں نا تو یہ مشکل نہیں ہے اس کو چڑھنا ہم یہاں سے اس کی یہاں سے جڑے ہیں یہ دیکھیں یہ والے ٹھیک ہے اور اس کو یہاں سے ہم کیا لیں گے اس کو یہاں سے بھی کار سکتے ہیں ہم ہم اس کو یہاں سے بھی کار سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے جڑ یہ دیکھیں ساتھ ہے تو انشاءاللہ اس نے ضرور چال نہ بھی ہوتی جڑ تو یہ چیز ہی ہوتی تو اس نے چال جانا تھا آپ اس کے اوپر لگاؤں گی میں حلدی تو یہ دیکھیں اس طرح آرام سے آپ لگا سکتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو اس طرح اس کے پیچھ میں رکھ لوں گی ایسے تو اب اور لوں گی میں جڑے کتنی زیادہ ہے ہمارے پاس اس سے اس نے بہت پیاری روٹنگ کار لینی ہے بس میں نے پوٹنگ مکس اس لیے استعمال کی کیونکہ میں نے انڈو رکھنا ہے آگے پھر یہ تھوڑی سی مٹری وہ ہوگی میری پوٹنگ مکس تھوڑی میں نے یہ ڈال دی یہ ایسے میں نے لمبی لمبی برانچے لے لیے لیے ہیں یہ آپ نے دیکھ رہنا ہے کہ یہ گلہ گلہ پیس جو ہے نا آپ نے نکال دینا ہے اس کو میں بعد میں ساف سوئی کر کے لگاؤں گی جو ساف سا پیس ہے میں وہ لے لیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح ہیں ساف سا پیس سارے تو جو صحیح ہیں وہ میں پکڑ کے اس میں لگا دوں گی یہ دیکھیں ان کو آپ ایک دفعہ آئیے ہفتے میں یا دو ہفتے بعد یا مہینے بعد یہ دھوپ ضرور لگوایا کریں اس پلانٹ کو تھوڑی سی دھوپ بھی بہت پسند ہے اس کو اس طرح رکھتے ہوئے آپ نے یہ ایک ایک پلانٹ بھی آپ لگائیں نا سال پاتھ آپ کا پوڑ بھر جائے یہ اس طرح پلانٹ ہے ایک ایک بھی آپ لگائیں اس کے ساتھ لگا دوں گی یہ بیبیز بغیرہ سارے پھر پوڑ بھر گیا تو کوئی بات نہیں ہے اگلے سال پھر جیج کر لوں گی اس طرح میں لگا کے اب اس میں میں ڈال دوں گی یہ پوڑنگ بھی پھر سیدھے ڈال دیں پھر ایلو ڈال دیں اسے اس کو پکڑنے ہیں اچھے سے پھر ایلو ڈال دیں اس میں یہ پلانٹ کو اور دھیا رہے کہ یہ پانی بہت کم مات پہ بہت زیادہ ابھی بھی مجھے ہفتہ ہو گیا ان کو پانی دیئے اور کترے کی در دھر پانی نہیں دیتی میں ان کو یہ دیکھیں ایسے پکڑیں اس طرح یہ دیکھیں ایسے اس میں میں تھوڑا سا آدھے چمچ پانی ہلتھی میں گھولوں گی اور وہ اس کو دے دوں گے یہ دیکھیں اچھے سے نا میں اس کو کبر کر دوں گی ایسے نا پکڑتے ہوئے آپ نے پلانٹ کو اس طرح پکڑ لینا ہے ایسے اچھے سے اس طرح ایسے پکڑ کے اس طرح سارا نا اپنے ہاتھ میں یہ پلانٹ کو لے لیں رسی بھی بان سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے آدھ میں آہ نہیں رہا یہ گرہ اس طرح نکھتے ہوئے اس طرح چاروں طرف اس کو رہا اسے میں ڈال دوں گی توڑی سی درمیان میں مٹھی ڈالیے اوپر اور نیچے میں نے پوٹنگ مکس ڈالیے اس میں آپ بھی یہ بنے بنے بینگ ملتے ہیں آرام سے یہ بھی لاکے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں میں نے ہر طرح کی سوائل کی ویڈیو بنا بھی نہیں ہوں اور بتا بھی نہیں ہوں کہ آپ اس کے سوائل میں لگا سکتے ہیں آپ کی ارینج کے حساب سے ہے کہ آپ جس طرح لگانا چاہیں اپودے کو رکھنا چاہیں اس طرح اگر آپ ہڈی مٹی لگائیں گے تو ہڈا آئی سائسے گروت کرے گا اور وہ اتنی اچھی گروت بھی نہیں ہوگی اس کی آپ جتنی اس کو سوٹ مٹی دیں گے اتنا ہی وہ کھل کے آئے گا اب ہلکا ہلکا نا ایسے ہلا دی اس طرح ہر کسی پوڑ میں لگا سکتے ہیں پلاسٹک کے پوڑ میں لگا سکتے ہیں دوسرے میں لگا سکتے ہیں آپ ہر یہ دیکھیں نا یہ دیکھیں آہ یہ چھوٹی سجاٹ نگلی نہ بھی نگلی ہوتی نا اس نے پھر بھی چال جانا تھا تو مٹی بار سوفٹ ہونے چاہیے اور اس میں فنگس نہیں ہونا چاہیے مٹی میں آپ یہ دیکھیں کہ میں پھر اس میں ڈالوں گی تھوڑی سی مٹی ڈال کے آپ تھوڑا سی بیٹ بنا لیا کریں اس کا اس طرح تاکہ نا فرش پہ یہ فوراں پانی نہ نکلے اس سے تو فرش خراب نہ ہو اور پلانٹ کو بھی پھر نہیں ملتا فوراں پانی نکل جائے نا تو پلانٹ کو بھی نہیں ملتا تقریبا پانی جانے میں صرف آدھے منٹ کا ٹائم ہونا چاہیے یا ایک منٹ کا کہ پورا پانی لے کے پلانٹ اپنا تو پھر پانی نیچے پوڑ کے یہ دیکھیں اس میں بھی لگاؤں گی بہت ارصال یہ لیپ تھوڑی سی خراب ہے اس کو کٹنگ کر کے میں اس کو الیدہ لگا دیں گی اس میں میں نہیں لگاؤں گی یہ میرا پورٹ تیار ہے تو اس میں ہی مہن یہ سہی ہے باقی پلانٹ سارے اس طرح رکھتے ہوئے کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے کہ ہم اس کو چینج کیسے کریں ہم اس کو بدلے کیسے یہ دیکھیں یہ بدلا گیا ہے یہ بنی بنائی مٹی اور یہ پودا یہ آپ نے شیفٹ کیا پورٹنگ مکس آپ کیسے بنا سکتے ہیں آپ کوکوپیڈ لے اور لیپ پ پوز لیں دونوں کو مکس کریں تھوڑی سی پر لائٹ ڈالیں بس آپ کا تیار ہو گیا پورٹنگ مکس تو یہ میرے پاس پیکٹ پڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ چلے میں آپ کو بتاتی بھی ہوں اور یوز بھی کرتی ہوں میں ورنہ میں اپنی پورٹنگ مکس خود بناتی ہوں اور میں نے بنائی بھی ہوئی ہے آپ میرے چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں میں نے پہلے پورٹنگ مکس بنائی ہوئی ہے خود میں بنا کے آپ کو بتائی ہوئی ہے میں نے پلانٹ کو پکڑ کے ہلکے ہاتھوں آپ ایسے دبا دیں یہ میں اپنی رکھوں گی کچن کی سلاپ پہ میں ہر چیز ان کی لے لیتی ہوں پورٹنگ مکس بھی میرے پاس ہوتی ہے میرے پاس ان کے ٹولز بھی ہوتے ہیں میرے پاس ہر چیز ہے بس اپنا اپنا ایک شوق ہوتا ہے انشاءاللہ اور بھی آگے انفرمیشن آپ کو بہت ملیں گے انشاءاللہ اور یہ دیکھیں کہ اب یہ یہ دیکھیں آپ یہ والے دو گملے ہیں ملے میں نے تھیار کیا ہے اپنے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ بھی جس مرضی گملے میں کار لے یہ میں نے چھوٹا تھیار کیا ہے یہ دیکھیں اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اگر کچھ رہ گیا ہو مجھے آپ پوچھ سکتے ہیں میں نے اپنے طرف سے ساری انفرمیشن بتا دی ہے نہ اس میں کیڑا لگتا ہے نہ اس میں کوئی فنگس لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس کی جڑوں میں پانی کم ملے گا تو اس کو فنگس بھی نہیں لگے گا اوکے اللہ حافظ کیلہ